السلام علیکم، مائٹویٹ رسول سنٹر کی آن لائن پلات فارم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ زبیر، ایم آر سی کانسلر آج اس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہیں سوفٹ سکلز اور باہر کام کرنے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے سوفٹ سکلز ایسی مہارتیں ہوتی ہیں جنہیں ناپا نہیں جا سکتا تقنیقی مہارتیں وہ مہارتیں ہوتی ہیں اس کے برقس جنہیں ہم ناپ سکتے ہیں جیسے آپ نے دن کی کتنی چیزیں سلائی کر لیں کتنی الیکٹرونکس ٹھیک کر لیں کتنے ڈبے بنا لیے جو بھی آپ کا ٹارگٹ تھا کوئی اس کو کسی پیمانے کے ذریعے ناپا جا سکے کونٹیفائی کیا جا سکے وہ ہوتے ہیں ہارڈ سکلز لیکن سوفٹ سکلز ایسے سکلز ہوتے ہیں جن کو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ناپ سکے لیکن یہ وہ سکلز ہیں جن کے بغیر ہارڈ سکلز مکمل نہیں ہوتے ہیں اور ہم اپنی ultimate best کو achieve نہیں کر سکتے ہیں سوفٹ سکلز باہر کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ اب دنیا جس طرف جا رہی ہے ہارڈ سکلز ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں لیکن اس شخص اور اس شخص کے ہارڈ سکلز میں سے بہتر کس کی ہیں وہ تائین کرتے ہیں ہمارے سوفٹ سکلز اس لیے باہر جب کوئی امپلائر آپ کو نوکری دے رہا ہوتا ہے تو خصوصی طور پر آپ کے انٹیویو میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کیا آپ کے پاس سوفٹ سکلز ہیں کے نہیں کیا آپ کو اگزامپل دے سکتے ہیں کیا آپ کے یہ سوفٹ سکلز جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس ہیں وہ آپ نے کس طرح یوز کی ہیں پریویسلی یہ ساری چیزیں اس چیز کا تائین کرتی ہیں کیا آپ کو نوکری دی بھی جاتی ہے کے نہیں اور آپ اس نوکری میں کتنے افیکٹیبلی کام کر سکتے ہیں کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسے سوفٹ سکلز جو باہر کام کرنے کے لیے آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہیں ان میں پہلا سوفٹ سکلز جو خصوصی طور پر جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ہے کمیونکیشن کمیونکیشن دونوں طریقے کی وربل بھی اور نون وربل بھی یعنی کہ آپ کی بول چال بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے ایک طرف تہذیب اور جسے کہتے ہیں آپ کا سلجھاوچہ لگنا چاہیے دوسری طرف وہ اتنی واضح ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بات واضح طور پر آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں اور دوسرے کی بات سمجھ بھی سکیں گفتگو کے بیسک عدب آداب آپ کو آنے چاہیے یہ آپ میں اور کسی دوسرے ورکر میں جو ہے فرق ظاہر کرے گا کہ آپ اس سے کتنے اچھے ورکر ہیں سو گفتگو جہاں وربل ہے وہی پہ نون وربل کیوز کہ آپ کھڑے کس طرح ہوتے ہیں آپ ہاتھ کس طرح ملاتے ہیں آپ نظر کس طرح ملاتے ہیں مسکراہت کس طرح کی ہوتی ہے آپ کے چہرے پہ بات کرتے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو سوفٹ سکلز میں آتی ہیں کمیونکیشن کے اور یہ بہت ضروری ہیں باہر نوکری کرنے کے لیے کہیں بھی بسپیسیفکلی جب آپ باہر نوکری کرنے جا رہے ہیں تو کمیونکیشن ایک ایسا سوفٹ سکل ہے جو آپ کو آنا چاہیے ساتھ میں وہاں کی لانگویج جو بھی وہاں کی لانگویج ہے اس کی بیسکس آپ کو آنی چاہیے کہ آپ کسی کو شکریہ ادا کر سکیں وہاں کی زبان میں سلام کر سکیں بیسک گریٹنگز دے سکیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آنی چاہیے پھر ہم آتے ہیں وقت کی طرف وقت کی پابندی اور وقت کا صحیح استعمال ٹائم مینجمنٹ بھی جس کو کہتے ہیں اور دوسری چیز پنکچوالٹی کیا آپ وقت پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں کیا آپ اپنے کام کو پرائیورٹائز ٹھیک سے کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کو کسی ارجنٹ کام جو فوری کرنا ہے اور کسی ضروری کام ارجنٹ اور امپورٹنٹ کا فرق آتا ہے کہ نہیں آپ ان کو کس طرح سے اپنے ٹائم کو ڈیزگنیٹ کر رہے ہیں اپنے کاموں کے اکورڈنگ لی کیا آپ کے سپروائزر نے یا آپ کے باس نے آپ کو جو جو ٹاسک پہی ہیں وہ پورے ہو پا رہے ہیں ٹائم پہ یا نہیں یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اور یہ ایک اچھے ورکر کو برے ورکر سے تفریق کر کے دکھاتی ہے اسی طرح ایک اور اہم سوفٹ سکل جو ہے وہ ہے ورک ایتھک ورک ایتھک سے مراد ایسی اقدار ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں جن سے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیا ہم ایماندار ہیں کہ نہیں کیا ہم سچائی سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ادارے کا ادارے کی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں جو ایکپوپمنٹ ہے ہم اس کو ڈامیج تو نہیں کر رہے جو ہمائی ڈیوٹیز ہیں کیا ہم انہیں پورا پورا فولفل کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے ٹیم ورکر کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں ہم وہاں پہ اپنا بیہیوئر اپنا کنڈکٹ کیسا رکھتے ہیں یہ تمام وہ سوفٹ سکلز ہیں جو اگر ہم سیکھ لے تو ہم کسی بھی اور ورکر کے مقابلے میں سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ہمارے سیلیکشن کے چانسز ہمارے طرح کی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور یہ وہ تمام سوفٹ سکلز ہیں جن پہ اب ویس سپیشلی بہت فوکس کر رہا ہے باہر کے ممالک پہ ہارڈ سکلز سے زیادہ ان سوفٹ سکلز کی ضرورت ہے کیونکہ ہارڈ سکلز وہ ہیں جو وہ آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے کے بھی سکھا دیں گے لیکن سوفٹ سکلز یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ دوسروں کی نسبت سٹینڈ آؤٹ کریں گے موسیقی